مبارکہ پر تھوڑے سے اشارات ملتے ہیں سورہ روم کو سورہ روم کیوں کہتے ہیں تو وہ شروع یہاں سے ہوئی علی فلا میم غول وطر روم اس کا بیک گراؤن یہ ہے شاید ایک دو دفعہ پہلے بھی اس پر گفتگو ہوئی ہے کہ جب حضور علیہ السلام وقہ شریح میں تھے ابھی حجرت نہیں ہوئی تھی تو ایرانیوں اور رومیوں کی جنگ ہوئی دو اس زمانے کی سپر پاورز تھی جیسے آٹھ صرف امریکہ ہے پہلے کبھی دو ہوتے تھے رشیہ اور امریکہ پھر رشیہ زوال پذیر ہو گیا اور امریکہ جو ہے وہ سنگل سپر پاور بن گیا دنیا کی اس زمانے میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے بکہ مقربہ کے اندر دنیا کے اندر دو سپر پاورز تھی ایک رشیہ ایک رومن اور ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھی بڑی خوفناک قسم کی تو جنگ ہوئی اور اس کے اندر رومیوں کو شکست ہوئی اور ایرانی غالب آئے ایرانی آگ پرست ہیں تھے اس زمانے میں اور رومی اہلِ کتاب ہے اللہ کو مانتے ہیں رسولوں کو مانتے ہیں قیامت کو مانتے ہیں فرشتوں کو مانتے ہیں جنت دوزت کو مانتے ہیں فرق یہ ہے کہ قرآن کو نہیں مانتے یہوتی اور عیسائی قرآن کو نہیں مانتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے یہاں آکے فرق ہو جاتا ہے لیکن بہت ساری چیزیں ان کی ہمارے ساتھ ملتی ہیں سمیلٹیز ہیں بہت ساری اس لیے جب یہ لڑائی ہوئی تو صحابہ اکرام کی خواہش تھی کہ رومیوں کو فتح ہو وہ غالب آئے اہلِ کتاب غالب آئے اور جو کفار تھے ابو جاہل اور ابو لہب اور اتبہ اور اتبہ اور شہبہ ان کو یہ خواہش تھی کہ ایرانی غالب آئے تو ہوا کیا کہ رومی مغلوب ہو گئے ایرانی غالب آگئے مسلمانوں کو افسوس ہوا اور مشرقین بڑے خوش ہوئے تو انہوں نے یہ کہا مشرقوں نے کہ جیسے آج ایرانی غالب آئے ہیں رومیوں پر ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم بھی تمہیں مٹا کے دم لیں مسلمانوں کو کہا کہ تم بھی کتاب والے بنتے ہو تمہارے پاس بھی کتاب ہے ان کے پاس بھی کتاب ہے تو جس طرح ان کو شکست ہوئی ہے ایک دن ہم تمہیں بھی ختم کر دیں گے تو بڑا ہٹ ہوا صحابہ ایک ایران کو تو اللہ تعالی نے یہ آئے ورکہ نادل فرمائے اور فرمائے علی فلام مین غلبت الروم کہ ٹھیک ہے کہ رومیوں کو شکست ہوئی ہے فی اندل الارد قریب والی زمین میں اس مراد ہے بیت المقدس وَهُمْ بِمْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِذْرِسِنِينَ اور چند سالوں کے اندر پھر حلاق پلٹا کھائیں گے اور رومیوں کو اللہ غلبہ عطا کرے گا سیغلبون وہ غالب آئیں گے فِي بِذْرِسِنِينَ چند ہی برسوں کے اندر اب یہ نہیں فرمایا کتنے برسوں میں کہا within few years چند سالوں کے اندر غالب آ جائیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر عمیہ ابن خلف کے ساتھ آپ نے شرط لگا لی ابھی شرط لگانا حرام نہیں کیا گیا تھا شرط لگا لی اور کہا کہ میرے ساتھ شرط لگاؤ تین سال تین سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوگا اور اگر وعدہ پورا نہ ہو تو دس اُڑ بھی دوگا اور اگر پورا ہوگیا اگر دس تو ان سے لوں گا یہ اشارت لگائی تین سال اور دس اُڑوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسولِ غیب دان ہے اللہ کے حکم سے غیب جاننے والے آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر جاؤ ان سے اور تین سال کی بجائے نو سال کی بات کرو اور دس اُڑوں کی بجائے سو اُڑوں کی بات کرو تو ایسا ہی کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا قرآن سچا کلام ہے رب العالمین کا اور اس کی سچائی اس آئے و بارکہ سے بھی ظاہر ہوئی کہ جس دن غزوہِ بدر ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح و نسرت کے ساتھ کامیابی کے چھنٹے گاڑتے ہوئے مدینہ پاک میں ایک تشریف لائے تو اسی دن اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو فتح عطا فرما کے قرآن کے وعدے کو بھی پورا فرما دیا جی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آج مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کس چیز پہ زیادہ خوش ہوں بدر پہ زیادہ خوش ہوں یا اللہ کے اس وعدے کے پورے ہونے پہ زیادہ خوش ہوں تو اس لیے اس کا نام سورہ روم رکھا گیا ہے تو پتہ چلا کہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے وہ جو کہتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے مہرحال آخر میں سورہ احضاب پڑھی گئی ہے